السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے زیادہ تر کوئیسٹن جو بھائیوں کا آتا ہے وہ آئیٹس کے حوالے سے آتا ہے کہ اگر ہم نے اس کنٹری جانا تو کیا آئیٹس کی ہمیں ضرورت ہے کے نہیں ہے کیونکہ میں زیادہ تر مالٹا سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتا ہوں تو وہ اس آئیٹس والے کوئیسٹن کو مالٹا سے بھی جوڑ دیتے ہیں یا اس کے ہٹ کر بھی بات کی جائے کہ آئیٹس کے ان ممالک کے لیے ضروری ہے اور وہاں جانے کے لیے آیا آپ کو آئیٹس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے تو پہلی بات ہوئی ہے کہ مالٹا میں آئیٹس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے چاہے آپ سٹڈی ویزا پر جا رہے ہیں ورک پر ویزٹ بھی تو ویسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی قسم کے زبان کا کورس کرنے کی لیکن مالٹا کی حد تک تو یہ بات کلیر ہو گئی لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی زبان کو لے کر بہت زیادہ سنسیٹیو ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں آنے والا جو کہ تھوڑا لانگ پیریڈ گزارنے والا چھ مہینے سال گزارنے والا اس کو کم از کم ہماری زبان سے معافقت ہو یعنی ہماری زبان جانتا ہو اس لیول تک کہ وہ کمیونیکیشن کر سکے چار تو ایسے مین ملک ہیں جو کہ آئیٹس کے بغیر داخلہ نہیں دیتے چاہے آپ سٹوڈنٹ پر جائیں چاہے ورک ویزا پر جائیں پہلے نمبر پر آئے گا یوکے دوسرے نمبر پر آئے گا کینیڈا تیسے نمبر پر آئے گا آسٹریلیا چوتھے نمبر پر آئے گا نیوزی لینڈ ان چار ممالک میں کم از کم جانے کے لیے آپ کو آئیٹس کی لازمی طور پر ضرورت رہے گی آپ کا بینڈ کوئی بھی رہے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نویت کے ویزے پر جا رہے ہیں پانچ بینڈ بھی آتے ہیں بعض اوقات لوگے چھے بھی آتے ہیں ساڑھے چھے بھی سات بھی آٹھ بھی یہ تو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی اچھی تیاری کے ساتھ امتحان دیا ایک دفعہ جب آپ آئیٹس کلیر کر لیتے ہیں تو اس امتحان کی مدد تقریباً دو سال تک ہوتی ہے دو سال تک آپ کسی بھی جگہ اپلائی کرنے کے اہل ہیں یعنی اگر آپ نے دوزار دس میں آئیٹس کلیر کیا تو دوزار بارہ تک آپ اہل ہیں برطانیہ کینیڈا اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جانے کے کیونکہ آئیٹس کا امتحان جو ہے وہ بریٹش کانسل لیتی ہے آئیٹس کا امتحان جو ہے وہ بریٹش کانسل لیتی ہے بریٹش کانسل یہ امتحان کیوں لیتی ہے کیونکہ انگلیش زبان کا جو اگر سرخیل ملک کہلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو انگلینڈ ہی کہلواتا ہے اور انگلینڈ کی ملکہ جو ہے وہ باقی تین ممالک کی ملکہ بھی ہے جی ہاں وہ کینیڈا کی بھی ازازی ملکہ اسٹیلیا کی بھی اور نیوزی لینڈ کی بھی لیکن بعض بائی ایسو بھی ہوتی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کنسلٹنسی فرم نے یہ کہہ کہ آپ کو آئٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ ان چار ممالک میں سے کسی ایک ملک میں بندے کو بیج رہے ہوتے ہیں وہ بھائی صرف آپ کا ٹائم ضائع کریں گی کیونکہ جو اچھی کنسلٹنسی فرم ہے جن کا کوئی واقعی نام ہے مارکیٹ میں وہ یہ باتیں نہیں کرتی وہ الٹا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تیاری کروا دیتے ہیں اس حوالے سے کہ جو بھی آپ کو زبان کے بیریر ہے آپ آئٹس کلیر کریں آپ کا بینڈ کم از کم یہ تو ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا ویزا رہے گا وہ پروسس سٹارٹ ہوگا یا پروسس اب سٹارٹ کر لیتے ہیں آئٹس میں آپ کے اتنے مارکس آنے چاہیے جو لوگ بھی یا ایزنٹ حضرات بھی لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو آئٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ ان ممالک میں لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو بھائی یہ بالکل فالس انفرمیشن ہے حتیٰ کہ بعض کنڈیشن میں جو سیزنل ورکر ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کورس کرنا پڑتا ہے ہر سیزنل ورکر یا ہر یہ نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر تو سیزنل ورکر کا کام تھوڑا طویل چلنے والا ہے عام طور پر سیزنل ورکر کے لیے آئٹس کی ضرورت نہیں رہتی لیکن جو نارمل ورکر ویزا رہتا ہے یا سٹورن ویزا رہتا ہے اس کے لیے آئٹس کی کنفرم آپ کو ضرورت رہے گی اس کے علاوہ بھی جو ممالک اپنی زبان کو لے کے سینسٹیم ہے ان میں کوریا سرے فیر حصت ہے اور اس کے علاوہ ہے جاپان جو کہ کم از کم ورک ویزا دیتے ہوئے بندے سے یہ ڈیمانڈ لازمی طور پر کرتا ہے کہ آپ نے یہ کورس کیا ہو یعنی ہماری زبان کا کورس کر رکھا ہو ان کے بقاعدہ ہماری کنٹریز میں انسٹیٹوشن موجود ہیں جہاں بعض اوقات تین ماہ بعض اوقات چھ ماہ کا کورس ان کی زبان میں آپ کو کروایا جاتا ہے اور اس کی بنا پر آپ کو اہل قرار دیا جاتا ہے کہ آپ اس ملک میں جا سکتے ہیں ادھر دین یورپ تقریباً تمام یورپی ممالک میں انگلیش تو کیونکہ نہیں بولی جاتی الٹا انگلیش سے بائز روئیہ اختیار کیا جاتا ہے ایک دوست پورتگال میں ہے تو وہ الٹا یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی سرکاری دفتر میں جا کر یا کسی ایسے ادارے میں جا کر انگلیش میں بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ زبان آتی ہی نہیں ہے لیکن ان کو زبان آتی ہوتی ہے لیکن وہ ترجیحن یہ زبان بولتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں بات کرو ہم اپنی زبان یا الگ شناخت رکھتے ہیں ہم کیوں انگلیش کو بولنے ہیں ادھر دین ان کو انگلیش آتی بھی ہو یہی حال باقی یورپ کے ممالک کا بھی ہے وہ بھی اپنی اپنی زبان پر جیسا کہ جرمن زبان کا الگ ایک کورس چلتا ہے جس کو بی ون اور بی ٹو کہتے ہیں وہ بھی آئیٹس کے ایکویلنٹ ہے لیکن ہوتا وہ جرمن زبان میں ہے پولینڈ کی مثال لیں لیں یوکرائن کی مثال لیں لیں ان تمام ممالک میں انگلیش نہیں بولی جاتی اور جو زیادہ تر ہماری جو ادارے ہیں یا ایجنٹ حضرات ہیں وہ ان دو ممالک پر ہی زور دیتے ہیں کہ لوگوں کو وہاں بیج دیتے ہیں جیسا کہ پاکستان اگر انڈیا کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جو آپ کو پولینڈ میں آپ کو ورک ویزا پر بیج دیتے ہیں کوئی لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ اتنے پیسے لیں آئیں آپ کو یوکرائن ویزا حالانکہ ان دو ممالک کے ورک ویزا کے حوالے سے حالات جو بھی ہوں یا پاکستان سے ورک ویزا لگتا ہی نہ ہو لیکن اجنٹ حضرات آپ کو یہ زور دیں گے کہ آپ کو پولینڈ بیج دیتے ہیں آپ اتنے پولیش ڈالر کمائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پولینڈ کا ویسے بھی پاکستان سے ورک ویزا نہیں لگتا یوکرائن کی بات کی جائے تو یوکرائن ویسے ہی ایک خستہ حال ملک ہے یوکرائنی خود ادھر ممالک میں جا کر ہوتا کہ میں نے گلف کنٹریز میں یوکرائن کے لوگ ملازمتیں کرتے ہیں دیکھیں یہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یوکرائن کو ایک دروازے کے طور پر استعمال کریں لیکن اجنٹ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ یوکرائن کو دروازے کے طور پر استعمال کریں وہ یہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ یوکرائین تو اتنا اچھا ہے اتنے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ یوکرائین جا کر تو آپ کے تمام دلی دردور ہو جائیں گے آپ کو ٹینشل لینے کے تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا کیونکہ حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا یہی حالات ہمارے سامنے پیش کی جاتے ہیں رومانیہ اور سربیہ کے رومانیہ اور سربیہ کے ویزے کے ویزا کاؤس بھی تقریباً دس لاکھ پر جا پہنچی ہے ہمارے انہی کاموں کی وجہ سے حالانکہ رومانیہ خود ادر کنڈی اور اپکین کنٹریز میں جا کر ملازمتیں کر رہے ہیں اور ہم ابھی بھی دس دس لاکھ روپے کا ورک ویزا لے کر ان ملکوں میں جا رہے ہیں سارا قصور ایجنڈ کا نئی ہے ذاری بات ہے قصور ہمارا بھی ہے جو کہ ہم خود لٹنے پر تیار بیٹھے ہوں تو جو خود لٹنے پر تیار بیٹھا ہو اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پھر بغیر آئیٹس کے یوکے بھی جا سکتا ہے بغیر آئیٹس کے کینیڈا بھی جا سکتا ہے اسٹریلیا بھی جا سکتا ہے نیوزی لینڈ بھی جا سکتا ہے حالانکہ یہ ممالک جو ہیں یہ ورک ویزا پر صرف ہائیلی سکلڈ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں عام لوگوں کی ان کو کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے اور نہ ہی یہ بلاتے ہیں لیکن ایجنٹ حضرات تو انپڑا آدمی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ صحیحہ تو کرنڈا بھی جا سکتا ہے تو یوکے بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے لوگ جاتے بھی ہوں گے لیکن ان ممالک میں کم از کم ایسے لوگوں کی فیلحال کوئی ضرورت نہیں ہے آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا موجزہ جائے کہ ان کو ان ورکرز کی ضرورت ہو لیکن فیلحال ایسا کوئی سین نہیں ہے ہائیلی سکیلڈ بندیاں ان کو باقاعدہ مائیگریشن دیتے ہیں یہ ملک اور باقاعدہ انوائیڈ کرتے ہیں ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن انسکیلڈ بندے کی اس وقت پوری دنیا میں تقریباً مانگ ختم ہوتی جا رہی ہے انسکیلڈ بندہ کیا کرے گا دوسرے ملک میں جا کے جو اپنے ملک میں اپنا ارننگ نہیں کما سکرا وہ دوسرے ملک میں جا کرے گا کیا کم از کم یہ بات سمجھنے کی ہمیں جتنی جلدی ہماری سمجھ میں یہ بات آجائے اس سے پہلے کوئی ٹیکنیکل تعلیم سیکھیں اگر آپ نے اچھے تعلیم یا سکولنگ نہیں کر رکھی کوئی ٹیکنیکل شعبے میں آپ مہارت حاصل کریں کوئی ڈپلومہ حاصل کریں جس کی بنا پر آپ کو بیرونی ملک اچھی نوکری مل سکے بیرونی ملک جا کر نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ آپ کو لک ٹرائی کرنا چاہیے ہر بندے کو کرنا چاہیے ہجرت جو ہے یہ اچھا کام ہے رزقی تلاش کرنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ آپ خود ایسے حالات کا شکار ہوں اور بجائے یہ کہ دوسرے ملکوں پر جا کے ان حالات کا شکار ہو جائیں کہ آپ کے اپنے ملک سے بھی حالات بتر ہو جائیں تو کم از کم اس سے بہتر نہ جانا ہے صحیح ہے ویڈیو طویلوں تجاری اس کے اختتام یہیں پہ کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیا